اگر آپ گرامین بینک سے لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ آج کے ٹائم میں گرامین بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوں گی کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے ویڈیو کو ان تک واج کر لینا بھٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں چلے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں گرامین بینک سے پرسنل لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم 9.99% کا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا جو اور بینکوں کے لحاظ سے بہت ہی سستا ہے چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں آج کے ٹائم میں گرامین بینک سے پرسنل لون لینے پر آپ کی ایج منیمم 21 ایئرز ہونی چاہیے میکزیمم ایج 70 ایئرز ہونی چاہیے ساتھ میں آپ کا سبل سکور 750 ہونا چاہیے چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں گرامین بینک سے آپ منیمم 50 ہزار کا پرسنل لون لے سکتے ہیں میکزیمم 50 لاکھ تک کا پرسنل لون لے سکتے ہیں لون واپس کرنے کے لیے بینک کی طرف سے میکزیمم 5 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں گرامین بینک کی طرف سے پرسنل لون پر بہتی اچھا آفر مل جاتا ہے اگر آپ ٹائم سے پہلے بینک کو لون واپس کر دیتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی چارجز نہیں دینی ہیں گرامین بینک پرسنل لون پر آپ کو ایک پرسنٹ سے لے کر دو پرسنٹ کا پروسنگ فیز دینا ہوگا چلے نیکسٹ بات کرتے ہیں کون کون لوگ گرامین بینک سے پرسنل لون لے سکتے ہیں اگر آپ گومت جاب کرتے ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر آپ کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کی پرائیویٹ نوکری ہے سیلف ایمپلوئیڈ ہیں بیجنس مین ہیں یا پھر آپ کی اچھی انکم ہے تو آپ گرامین بینک میں پرسنل لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کا لون فارملٹیز پوری کرنے پر اپرو کر دیا جائے گا بٹ یاد رہے آپ کی منتھلی انکم منیمم پچیس ہزار روپے ہونی چاہیے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور بینکوں کے فکسٹ ڈیپوزٹ ریکیورنگ ڈیپوزٹ سینئر سٹیزن سیونگ سکیم پی پی ایف سکیم یا پھر کسی بھی لون کے بارے میں فل ویڈیو چاہتے ہیں فل انفارمیشن چاہتے ہیں تو اس چینل کو ضرور چیک کر لیں اس چینل پر آپ کو ہر بینک کا ویڈیو مل جائے گا اور آنے والے ٹائم میں ملتا رہے گا چلیں بات کرتے ہیں کیا کیا ڈاکومنٹس آپ کو بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا انکم پروف سیلری سلپ بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ آئی ڈی پروف ریزیڈنٹ پروف وغیرہ ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے بٹ یاد رہے اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپروف کا دیا جائے گا اگر آپ فارملٹیز پوری نہیں کرتے ہیں آپ کا لون اپروف نہیں ہوگا آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند